اسلام علیکم کریئٹرز آج کے ٹول میں ہم اے آئی سے بک کورز اور بزنس کارڈز اس کے علاوہ یوٹیوب تھم نیلز وغیرہ یا کوئی پوسٹ وغیرہ بنانا سیکھیں گے تو اس کے لئے جو ٹول ہے وہ ہے مائکروسافٹ ڈیزائنر یا آپ اپنے مائکروسافٹ ایکسپلورر یا کسی براوزر میں designer.microsoft.com کو اوپن کر لیں جس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو یہاں یہ آپ کے سامنے یہ آگئی سکرین یہاں آپ یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ بیلڈ ان جو ڈیزائنز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مخلے پوسٹ وغیرہ کے جو لیفٹ سائٹ پہ آپ پرامٹ دے سکتے ہیں اپنا پرامٹ کر تو سب کو آئیڈیا ہے یہاں آپ نے جو چیز ڈیزائن کرنی ہے وہ ڈیزائن کریں گے اس کا پرامٹ لکھیں گے تو یہ اس کے بعد generate پریس کریں گے تو generate ہو جائے گی سب سے پہلے ہم بک کورڈ ڈیزائن کرتے ہیں میں نے لکھا ہے بک کورڈ فار بک نیم اے آئی آرٹسٹ اوپر آپ سائز میں سائز چن سکتے ہیں بک کا سائز ظاہر ہے پورٹریٹ ٹائپ ہوتا ہے تو پورٹریٹ سیلیکٹ کریں گے generate پریس کریں گے تو یہ آپ کا جو بک کا ڈیزائن ہے اس کو یہ ڈیزائن کرنا شروع کر دے گا یہ میں نے لکھ کے بک کورڈ فار بک نیم اے آئی آرٹسٹ آرٹسٹک سٹائل generation شروع ہو گئی یہ اس نے کچھ بک کورڈ کے ڈیزائن مجھے دکھا دیئے ہیں اوپر سائز میں آپ سائز ضرور سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی appropriate سائز جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کا یہ مختلف اسے جو بکس کے کورڈ ہیں وہ ڈیزائن کر کے دے دی ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اس پہ آپ کلک کر کے اور یہ download کے بٹن سے download کر سکتے ہیں یا آپ کو یہ خود سے ایک پرامپ پہ دکھ دیتا ہے پرامپ ڈیزائنر بھی ساتھ ہے پرامپ سجیسٹن آتی ہے جیسی آپ کوئی بھی image کوئی بھی ڈیزائن create کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں یا جیسی کلک کریں گے تو ایک پرامپٹ شو ہو جائے گا پھر آپ generate پریس کریں گے تو اس کے مطابق ڈیزائنز شو ہو جائیں گے اب میں نے generate کیا تو وہ generate ہو رہے ہیں ڈیزائن یہ ورس کے titles covers آگئے ہیں اب اس میں سے ہم کوئی بھی اپنے پسند سے choose کر لیتے ہیں مثلا یہ سب ڈیزائنز ہیں اس میں سے میں یہ ایک ڈیزائن select کرتا ہوں اور اس کو آپ پھر اپنی مرضی سے custom ڈیزائن پہ یا اگر آپ نے as it is آپ کو پسند ہے تو download کر لیں یا custom ڈیزائن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا ڈیزائن اس میں آپ اپنی مرضی سے پھر changes کر سکتے ہیں مثلا آپ کو image پسند نہیں آرہا تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی image add کر سکتے ہیں text جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں the artist کا نام دینا چاہتے ہیں یا book کا نام اچھا right side پہ یہ مزید بھی آپ کو اسی سے ملتے جلتے designs show کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اگر وہ نہیں entirely پھر آپ کا mood بدل گیا کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک تو آپ ان میں سے کوئی اور design لے سکتے ہیں مثلا ایک کوئی design اس میں سے ہم لیتے ہیں مثلا میں یہ lost follow لے لکھوں یہ design لے لیا اب اس میں ہم اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں text میں change کرنا ہے تو آپ text change کر سکتے ہیں text style change کر سکتے ہیں مزید text کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کر سکتے ہیں مثلا یہاں میں یہ ai artist ایڈ کیا ہے اس کا font style اپنی مرضی سے یہاں سے change کر لیتا ہوں یہ جو میں نے نیچے select کیا اور یہاں show ہو گیا اس طرح سے آپ کوئی بھی writing style اس میں سے اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو یہ change کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو یہ change کر سکتے ہیں میچے میں آپ نام ایڈ کر لیتا ہوں writer name ایڈ کرنا ہے اب وہ کر لیں اچھا جیسے ہی آپ کو یہ اس میں changes کر سکتے ہیں تو وہ ادھر سے left side ڈیزائن اس کے حساب سے update ہو جاتا ہے تو آپ نے کوئی designing کی پھر آپ کو ai ne side پہ templates میں بھی کچھ designs ہیں اور side پہ آپ کو یہ نئے designs ai ne بھی generate کر کے فوراں ہی دے دیئے ان میں سے اگر آپ کو کوئی مزید چاہتے ہیں نہیں جو میں نے ابھی کیا ہے final writing میں text final کیا ہے تو اس کے حساب سے اس نے نئے design دیئے ہیں ان میں سے کوئی آپ choose کر سکتے ہیں مثال میں اس میں سے یہ مجھے بہتر لگ رہا ہے یہ design میں لے رہتا ہوں جو بھی design آپ final کریں اس کو آپ download کر سکتے ہیں select کریں background change کرنا ہے change کر سکتے ہیں اس نے جو بھی اس میں changes آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں download پہ press کریں آپ download gif یا gif format یا png یا jpg جس میں بھی آپ jpeg جس میں بھی کرنا چاہیں آپ download کر سکتے ہیں یہ download ہو گیا آپ کے system میں اور اس پہ کوئی watermark ہی نہیں لگتا without watermark یہ designer آپ کو free میں design بنا کے دے رہتا ہے اب نیا design create کرتے ہیں اور جس میں جس میں لینڈسکیپ اور business card design کرتا ہوں میں یہاں prompt لکھتا ہوں create professional business card for AIR teacher named میں نے اپنے نام کا ایک business card design کیا ہے یہ مجھے ایک design پسند آیا ہے میں نے اس کو open کیا پھر click کر کے اب یہاں آپ اپنی مرضی سے text میں changes کر سکتے ہیں text میں نے change کیا جیسی میں نے changes کی تو یہ right side پہ اس نے ان changes کو apply کر کے نئے designs مجھے دے دی ہیں اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہمیں کوئی اور design اچھا لگے تو ہم اس کو choose کر لیں گے مثال کے طور پر یہ مجھے design last والا اس سے بہتر لگ رہا ہے یہ میں اس کو select کر لگا ہوں یہ آگیا اس کو آپ download کر سکتے ہیں یا اس میں مزید options بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے system سے بھی drive سے اس میں مزید images اس میں add کر کے upload کر کے apply کر سکتے ہیں themes میں جا کر مختلف themes وہ آپ کو دکھاتا ہے templates دکھاتا ہے templates add کر سکتے ہیں کہ انٹائرلی پھر change ہو جائے گا سارا تو یہ templates ہیں اس کے بعد جو ہے یہ visuals یہ ایک کام کی چیز ہے اس میں یہ photos اگر آپ اسی کے اوپر کوئی monogram فوٹو کو logo کو graphics ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنا ویٹس ایپ کا لنک دینا چاہ رہے ہیں ویٹس ایپ کی یہاں image لے کر لگانا چاہ رہے ہیں یا logo لگانا چاہ رہے ہیں اس میں سب سے ایک option ہے یہ generate کی generate کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کوئی بھی image اپنا prompt دے کر generate کر سکتے ہیں تو میں ایک logo generate سے generate کراتا ہوں یہ میں نے ایک prompt لکھا یہ logo design ہو کے آگے ہیں اس میں سے میں ایک logo لے لیتا ہوں پر اس طرح میں یہ ایک پہلا logo ہی select کر لگتا ہوں یا آپ اپنے کسی بھی AI tools سے logo generate کر کے یا ویسے ہی system net سے download کر کے اس پر apply کر سکتے ہیں تو یہاں آپ logo set کریں set کرنے کے بعد یہ background remover کی option ہے اس پر click کریں گے تو یہ background اس کا remove ہو گیا یہ logo آپ کا card کے ساتھ set ہو کے اور کسی بھی جگہ آپ کونے میں جسے cards پہ ہوتا ہے place کر رہا ہے اس طرح سے آپ logo اسی میں ہی generate کر کے card پہ place کر سکتے ہیں یا آپ نے system اسے download کر سکتے ہیں system اسے upload کر کے اس پر لگا سکتے ہیں یہ logo آپ download کر لیں اب آپ دے ہیں thumbnail designing کی طرح thumbnail کے لئے آپ پھر new design open کریں گے یہ میں نے لکھا ہے create youtube video thumbnail about microsoft designer tutorial thumbnail ڈیزائن کر کے دے دیں ہیں یہ ایک مجھے بہتر لگ رہا ہے یہ میں نے select کیا ہے اس کی مزید design دیکھ لیا تھا ہاں یہ right side پہ show ہو رہے ہیں آپ کو جو بھی اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں کوئی اور design آپ کو پسند ہے مثل یہ تو آپ اس پہ click کریں گے وہ کھل جائے گا اور آپ download کر کے اس کو use کر سکتے ہیں اس میں مزید اپنی مرضی سے changes بھی کر سکتے ہیں ٹیکس جو اگر آپ بھی دے سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو اور یہ آج کا ٹول آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ